جی دوستو اب ہم سوال نمبر نو کریں گے اگر ایک شخص نے اپنے پیچھے ایک بیوہ اور پندرہ لاکھ روپے مالیت کی جائداد چھوڑی ہو تو اس کی بیوہ کا حصہ معلوم کریں تو سب سے پہلے ہم لکھیں گے جائداد کی مالیت جائداد کی مالیت برابر اب دیکھیں جائداد کی مالیت کیا ہے پندرہ لاکھ روپے پندرہ لاکھ روپے اب کیا معلوم کرنا ہے اس کی بیوہ کا حصہ تو بیوہ کا حصہ بیوہ کا حصہ ایک بٹا چار ہوگا یہاں پہ کیونکہ اولاد کی غیر موجودگی میں بیوہ کا حصہ ایک بٹا چار ہوتا ہے ضرب اب یہ پندرہ لاکھ روپے ہیں اس میں سے ایک بٹا چار جو ہے وہ بیوہ کو ملے گا ٹھیک ہے اب دیکھیں ایک کو پندرہ لاکھ سے ضرب دیں تو پندرہ لاکھ آ جائے گا بٹا چار آ جائے گا ٹھیک ہے اب پندرہ لاکھ کو چار پر تقسیم کریں گے تو جواب آ جائے گا تین لاکھ پجترہ ہزار روپے تین لاکھ پجترہ ہزار روپے بیوہ کو ملیں گے پندرہ لاکھ میں سے ٹھیک ہو گیا جی اب سوال نمبر بارہ دیکھیں نجیب نے چار لاکھ روپے اپنے ورسہ میں چھوڑے اس نے اپنے پیچھے ایک بیوہ چھوڑی جبکہ ان کے ہاں کوئی بچہ نہ تھا نجیب کی بیوہ کا حصہ معلوم کریں تو سب سے پہلے لکھیں جائداد کی مالیت جائداد کی مالیت تو جائداد کی مالیت دیکھیں کہ چار لاکھ روپے ہیں اب چار لاکھ میں سے ایک بٹا چار بیوہ نجیب کی بیوہ کو ملے گا ٹھیک ہے تو ہم لکھیں گے بیوہ کا حصہ بیوہ کا حصہ بیوہ کا حصہ اولاد کی غیر موجودگی میں ایک بٹا چار ہوتا ہے ایک بٹا چار زرب چار لاکھ کیونکہ چار لاکھ کا ایک بٹا چار بیوہ کو ملے گا ٹھیک ہے تو ایک کو چار لاکھ سے زرب دے تو چار لاکھ آ جائے گا بٹا چار اب چار لاکھ کو چار پہ تقسیم کریں گے تو ایک لاکھ روپے بیوہ کو ملیں گے نجیب کی بیوہ کو ایک لاکھ روپے ملے گا